خداون میں آپ کی سلامتی ہو پروگرام ساتھی ہاتھ بڑھانا جو کہ آپ اکثر نیشنل نیوزنامہ کی سکرین پر دیکھتے ہیں اور اس پروگرام میں آپ تاکہ یہ بات پہنچائی جاتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے لوگوں کی مدد کرنی ہے اسی تعلق سے آج میں بات کرنے والا ہوں آپ سے کہ چند دن پہلے نیشنل نیوزنامہ کو اس بات کی خبر ملی کہ یہاں پہ لہور بورٹ کے پاس گنگرام ہاؤسپیٹل کے بالکل نزدیک ہی ایک ہاؤسپیٹل ہے المصطفی آئیس ہاؤسپیٹل وہاں پہ چند لوگوں نے مل کر جس میں میں ایک نام لینا چاہوں گا روزی مغل کا جو کہ قصور کے علاقے گاؤں گھوڑ ہے وہاں سے وہ کچھ جو بزرگ خواتین اور جو مرد ہیں ان کو وہاں پہ لے کے آئی تاکہ ان کی آنکھوں کا آپریشن کروایا جا سکے تو جیسے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ نیشنل نیوزنامہ کو اس بات کی خبر ملی کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور وہاں پہ وہ لوگوں کو لے کے گئی اور وہاں پہ ان کی آنکھوں کا آپریشن کروایا تو ناظرین پروگرام ساتھی ہاتھ بڑھانا جب ہم نام ہی سنتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ خبر ملتی ہے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے ساتھ کو دوسروں کے ساتھ بڑھانے کی ضرورت ہے اور ہمیں جہاں پہ بھی ممکن ہو سکے ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہے تو پروگرام جو ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر بھی کروں گا اور آپ ہماری سکرین پر دیکھیں گے بھی تو نیشنل نیوزرامہ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے میں اکثر اپنے پروگرام میں اس بات کا ذکر بھی کرتا ہوں کہ نیشنل نیوزرامہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ تک وہ تمام جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے لائے جا سکیں تاکہ اس پروگرام کے وسیلہ سے اگر آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ان کی مدد کریں تاکہ ہمارے جو کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ہمارے جو اقلیتی جو لوگ ہیں وہ کسی طرح سے کمپلیکس کا شکار نہ ہو کبھی انہیں اس بات کی جو ہے وہ کمی محسوس نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے اور نیشنل نیوزرامہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس پروگرام کی وساست سے اس پروگرام کے وسیلہ سے زیادہ سے زیادہ اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگئے ہیں اور یہ آج کل کرسویس کا مہینہ ہے اور ہم یسنسی کے جنم دن کی خوشی کو منانے والے ہیں تو نیشنل نیوزرامہ آپ سے اس بات کی توقع کرتا ہے کہ آپ اس مہینے میں اپنے ان تمام بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھیں گے ان کا ساتھ بنیں گے اور جہاں پہ ان کی خوشیوں کو بڑھانے کا جو سوال ہے آپ ضرور اس پروگرام کے وسیلہ سے ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس دن ان بزرگوں کی آنکھوں کا آپریشن ہوا یہ ابھی پچھلے جمعہ کی بات ہے تو The Living Water Society جو ہے وہ بھی وہاں پہ گئی انہوں نے ان کے لیے کھانے کا بندبس کیا اور یہ سب کچھ ایسے نہیں ہوا اس کے پیچھے ایک بڑا نام ہے جو میں آپ کے ساتھ اس سکرین پر شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے میڈم فریدہ منصور کا جو کہ ایک مسلم خاتون ہے لیکن لیکن وہ کسی طور سے بھی لوگوں کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹی اور ہمیشہ سے ان کی یہ کوشش ہے کہ جو مذہب کو ایک سائٹ پہ رکھا جائے اور انسانیت کے وسیلہ سے جو ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کی جا سکے تو انہوں نے فوری طور پہ The Living Water Society سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جن لوگوں کا آپریشن ہو رہا ہے آپ ان کو جو ہے وہ کھانا پہنچائیں تو فوری طور پہ ان کو کھانا بھی وہاں پہ مہیا کیا گیا تاکہ وہ یہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ صرف ہماری آنکھوں کا علاج تو فری ہو رہا ہے لیکن ہمیں کھانے کے لیے کوئی نہیں دے رہا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو کھولا ان کا ساتھ دیا تاکہ ان کو کھانا مہیا کیا جا سکے تو ناظرین میں آپ سے اس بات بھی توقع کرتا ہوں کہ جب آپ اس پروگرام کو سنیں آپ ساتھی ہاتھ بڑھانا کا جو پروگرام ہے اس کو ضرور دیکھا کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ جو ہمارے جو مخیر حضرات ہیں جو ہمارے ایسے لوگ ہیں جو کہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے مطلب ایسا پلیٹ فارم ڈھون رہے ہوتے ہیں تو نیشنل نیوز راما بہت سارے پسماندہ علاقوں میں مدد جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہے نیشنل نیوز راما وہ تمام حقائق آپ کے سامنے لے کر آتا ہے جو کہ شاید جو دوسرے چینل ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں دکھاتے ہوں گے وہ ضرور دکھاتے ہیں تو ابھی نیشنل نیوز راما کے کریڈر میں بہت سارے ایسے کام جاتے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کی کس طرح سے مدد کرتا ہے خواہ کہیں پہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو یا خواہ انہیں کسی اور مدد کی ضرورت ہو تو نیشنل نیوز راما ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے تو ضرور ہے کہ آپ اس پروگرام کے وسیلہ سے اس مہینے میں دسمبر کا جو مہینہ ہے کیونکہ سال کا اینڈ ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کا خیار رکھیں اور ہم ان تک جو اپنی مدد ہے وہ پہنچا سکیں تو ضرور خدا آپ کو اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت دے تاکہ ہم اس پروگرام کو اسی طرح سے جاری اور ساری رکھیں اور ساتھی ہاتھ بڑھانا یہ ہمیشہ اسی طرح سے چلتا رہے تاکہ کوئی ساتھی پیچھے نہ رہے بلکہ ہر ایک ساتھی ایک دوسرے کا ساتھ بن کر اس میدان میں آگے بھڑ سکے میں اس بات کے ساتھ آپ سے اجازت لینا چاہوں گا کہ آپ جب اس پروگرام کو دیکھیں تو ضرور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ اپنے ساتھیوں کو بے سہارا نہ چھوڑیں بلکہ ساتھی ہاتھ بڑھانا پروگرام کے وسیلہ سے آپ ان کا ساتھ دیں تاکہ وہ کسی مدان میں پیچھے نہ رہیں بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس بات کا اقرار کر سکیں کہ واقع ہی ہمارا ساتھ دینے والے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا مجھے اور میرے کیمرامین ترک پیاروں کو دیجئے اجازت خدا حافظ